ایک طرف ترکی نے دریلس ارتغل ڈراما بنایا ہے جس میں مسلمانوں کو اپنی تاریخ دکھائی گئی ہے تو دوسری طرف مصر نے ایک ایسا ڈراما بنایا ہے جس میں سو سال بعد کا ٹائم دکھایا جا رہا ہے اس ڈرامے میں ایسا کیا ہے کہ اسرائیل کو اس سے مسئلہ ہے اور اسرائیل نے اس پر بہت تنقید کی ہے یہ ہم جانیں گے اس ویڈیو میں کہ مصر میں انہایہ نام سے ڈراما شروع کیا گیا ہے نہایہ کا مطلب اینڈ ہوتا ہے اب اس کا پہلا سیزن شروع ہے اس ڈرامے میں دنیا کو اکیس سو بیس میں دکھایا گیا ہے یعنی یہ سو سال بعد کا ڈراما ہے اور یہ سائنس فکشن ڈراما ہے اس ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح اکیس سو بیس میں اسرائیل تباہ ہوتا ہے مسلمان القدس کو آزاد کراتے ہیں اور فلسطینی مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے اس پر ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں اسے تنقید کا نشانہ بنائے گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس میں القدس کو آزاد دکھایا جاتا ہے اس ڈرامے کے ایک سین میں ایک ٹیچر بچوں کو تاریخ پڑھا رہا ہوتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ کس طرح 1948 میں دنیا بر سے یہودی جمع ہوئے تھے اور انہوں نے اسرائیل بنایا تھا بعد میں ایک مسلمان ملک نے اسرائیل پر ایٹمی حملہ کیا جس سے اسرائیل تباہ ہو گیا مسلمانوں نے القدس کو آزاد کرایا اور بچے کچے اسرائیلی کس طرح باقی دنیا میں پھیل گئے اس ڈرامے کا یہی وہ سین ہے جسے اسرائیل کو تکلیف ہے اس پر اسرائیلی وزیر خاجہ کا بھی بیان آیا ہے جس کا کہنا ہے کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ ڈرامے کیسے ملک کی طرف سے بنایا گیا ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا امن معاہدہ ہے اس کے علاوہ اس ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ اسرائیل بنانے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا یہ امریکہ ہی تھا جس کی وجہ سے اسرائیل جیسی ناجائز ریاست وجود میں آئی اس ڈرامے میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ کو بھی تباہ ہوتے دکھایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح امریکہ تباہ ہوا اور اس کی مختلف ریاستیں آزاد ہو گئیں جب امریکہ اور یورپ اس طرح کے ڈرامے اور فلمیں دکھاتے ہیں جس میں اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان پر اتراز کیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مسلمانوں نے ان چیزوں کا جواب انہی کے طریقے سے دیا ہے دیریلس ارتغل اور انہایہ ڈراما اس کی مثالیں ہیں یہ مستقبل کی جنگ ہے اس کا نام ففت جنریشن وار ہے اور سائیبر وار بھی ہے حیرت کی بات ہے کہ ایک ڈرامے پر اتنا اتراز کرنے کا کیا مطلب ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے القدس آزاد کرانا ہے ان کی مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے اور انہیں اپنے دشمنوں کا بتایا جا رہا ہے یہی وہ چیز ہے جس کا دشمنوں کو ڈر ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے دیریلس ارتغل کو بھی مسلمانوں کا سوفٹ ایٹم بم قرار دیا تھا اسرائیل کے دباؤ میں آ کر مصری حکومت جے ڈراما بند کرتی ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اس ڈرامے سے یہ ضرور ہوا ہے کہ اسرائیل کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مسلمان چاہے جس ملکہ ہو چاہے ان کے ساتھ ان کا امن معایدہ ہو وہ اپنے قبلہ اول کو پہچانتے ہیں اور آج نہیں تو کل وہ اس کے لئے جنگ کریں گے اور القدس کو آزاد کرائیں گے امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے میرے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تاکہ میری ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو پہلے مل سکے